موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کا مذبان تاریخ چودی اور حاضر ہوں آج کے شو بیولر فپورٹ کے ساتھ آج کے شو میں ہم نے مختلف بین القومی اور مقامی ایشوز پر تبادلہ خیال کرنا ہے خاص طور پر آج پاکستان نے اہل پاکستان نے پرائیمری شور پاکستان کی قیادت میں ایک اور جمعہ اہل کشمیر کے ساتھ بنایا زارے جہجیتی کیا اور انسانی ہاتھوں کے زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو کہ عوام جو کہ تقریباً ستر دن سے یہ غمال ہیں بھارتی فوجی سے کھاتھوں ان کو پیغام دیا کہ اہل پاکستان دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی خاص طور پر حالیہ دورہ چین اور آج ہی میں بتاتا چلوں کہ بریفنگ دی گئی ایک مختلف انکرز کو دورہ چین کے حوالے سے اور بتایا گیا کہ اس دورے کا فوکس کیا تھا اس کے علاوہ جو ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان جو کہ میڈل ایسٹ پیس انیشیٹیو پر اگلے چند روز میں روانہ ہونے والے ہیں ایران جائیں گے ایران میں تہران میں رانی شدر حسن روحانی سے باتشید کریں گے اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ ایران سے واپسی پر یا اسی روز سعودی عربی جائیں گے جہاں انہوں نے سعودی کاؤن پرنس سے اور فرما روح سے بھی ملاقات کرنی ہے اور جو ایران اور سعودی عربی کو درکشیدگی ہے اس کے خاتمے کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنا ہے اس کے علاوہ اگلے ہفتے کا دوران برطانوی جو رائل کپل ہے وہ بھی پاکستان کے دور پر آ رہا ہے جو اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان جو ماضی میں سفارتی تنہائی کا شکار ہے اب وہ اس کا وہ پہلو اب نہیں ہے اور مختلف بین الکامی شخصیات پاکستان میں آ رہی ہیں اس کے علاوہ طیب اردگان نے بھی اگلے دو ہفتے کے دوران پاکستان آنا ہے تو یوں ایک سفارتی جو ہے کوششوں کا سلسلہ چالے نکلا ہے اور ظاہر ہے ان ساری سفارتی کوششوں کے دوران پاکستان کا فوکس جو ہے اپنا مفاد اپنی سفارتی اپنی پولیسی اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے ان ملکوں کے ساتھ دو طرفات تعلقات جو ہیں وہ زیرے غور رہیں گے شروع کرنا ہے ہم نے اپنے بیرو چیفز کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں انوار حاشمی لاہور سے کراچی سے رفع سعید پشاور سے فرزانہ اور اس کے علاوہ کوٹہ سے مجیب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بات چیت کریں گے ہم آج کے معضوات پر آج بھی ایک مرتبہ پھر جو میں یک جہتی منایا کشمیریوں کے ساتھ میں شروع کروں گا انوار حاشمی صاحب کے ساتھ انوار صاحب آج جب پرائمیر سارف پاکستان پی ایم آفس میں کھڑے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صدر مملکت جو کے ریستے پاکستان کے سر براہ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور باہر عوام کھڑے تھے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار جہتی کر رہے تھے تو آج جو سکسٹین نائنس ڈے ہے اس پر کشمیری عوام کو کیا میسج گیا ہوگا آج کے اس اظہار جہتی کے بعد جی انوار جی تارک صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مصمم ارادہ ہے وزیراعظم پاکستان کا بھی پاکستانی قوم کا بھی اس نیشن کا کہ جنہوں نے جرنل اسمبلی کے وزیراعظم کے خطاب سے پہلے جو پوری دنیا میں ایک فضاء بنائی تھی کشمیریوں کے حق میں ایک تو کشمیریوں نے اسی اعتماد کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور اپنے اصولوں پہ وہ بھی سودے بازی کرنے کو تیار نہیں ہے اور جنرل اسمبلی کے خطاب کے بعد یہ جو کارٹینیوٹی ہے یہ اور زیادہ نہ صرف دنیا کو پرگرام دے رہی ہے بلکہ کشمیریوں کو بھی حوصلہ دے رہی ہے کیونکہ تقریباً 68 یا 70 دن ہو چکا ہے ان کی سخت پابندیوں کو لیکن اس کے باوجود وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے یہی وہ پاکستان کا موقف ہے کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت مودی سرکار نے جو ایک کارڈ استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ کشمیریوں کو دبانے کے لیے یا لالج دینے کے لیے کہ وہ اس کو ایک ٹورسٹ سٹیٹ ڈیکلئر کرنا چاہتی ہے پہارت نے اپنے کئی سرمایہ کاروں کی زبان سے آفر کرانی شروع کر دیئے کہ وہ اس ریاست کو ایک سیاحتی مقام بنائیں گے لیکن یہ کتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ وہ اس مقام کو سیاحتی مقام بنانا چاہتے ہیں جس کی پبلک کے اس نے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں بلکہ انسانی تاریخ میں بدترین تشدد کا سامنا ہے ان کو جسمانی تشدد ذینی تشدد اور معاشرتی طور پر بلکل کٹ اف کر دیئے اس قوم کو اور اس قوم سے وہ سیاحتی آمدن حاصل کرنا چاہتا ہے یہ ہے ایک طرف اس ریاست کی بھارتی ریاست کی یہ سوچ ہے اور دوسری طرف پاکستان اپنا سب کچھ دو پہ لگا کے عالمی قوتوں کو جو ہے وہ جگا رہا ہے میں سمجھتا ہوں تو جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر اور دیگر جو امور ہیں اس میں آپ پاکستان کے بارے میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی سفارتی طرحی کا شکار ہے کیونکہ میں ایک لائن کے بعد بات یہ والی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لنگ کریں کہ جو چینہ کے دورے کے بعد جو خاص طور پر سیاستدان تو چلو ڈپلومیٹک لینگویج بھی یوز کرتے ہوں گے اور سیاسی لینگویج بھی آپ آج آئی ایس پی آر کی بریفنگ دیکھ لیں جس میں انہوں نے چینی صدر کے بحاف پہ جو ہے اپنی قوم کو بتایا ہے کہ چینی صدر نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کو ضرورت پڑی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا نمبر ون یہ اور دوسرا یہ فکرہ بہت اچھا ہے چینی صدر کا کہ چین میں جب بہارتی اقدامات جب ہوئے تھے کشمیر میں تو وہ صرف پاکستان پہ حملہ نہیں تھا بلکہ چین پہ بھی حملہ تھا تو یقینا کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان از ای نیشن اور پاکستانی گورنمنٹ اپنے اس جو وعدہ ہے اس کے اوپر پوری طرح قائم ہے اور ان کی آزادی کے لیے جو بھی پوسیبل ہو پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں رفت آپ اس کی طرف ہوں گا جب بنائے بنشرف پاکستان جو این جی اے میں گئے تھے تو ناکدین کا یہ خیال تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی تقریر ہوگی وہ ایک پیک جو ہوگی ایک نکتہ اروج ہوگا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وعدہ پوری طرح پاکستان جو ہے آہستہ ان کی توجہ کسی اور طرف مفضول ہو جائے گی یہ ایک بات کہی جاری تھی لیکن آج کا جو یومی حق جیتے کشمیر ہے اور اس کے بعد اگلے ہفتے پھر اسی طرح یہ دن منایا جائے گا اس سے تو ثابت ہی ہوتا ہے اس سے تو یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ پاکستان نے جنیشن نیشنز کا جو جلاستہ خطاب تھا وہ ایک موڑ تھا ابھی اگلے موڑ پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد اگلے موڑ پہ جانا ہے پاکستان اپنی تسلسل کے ساتھ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے ان کے ساتھ ہزارے جیک جہتی کر رہا ہے اور کشمیری کو یہ باور کرا رہا ہے کہ جب تک ان کے مسائل ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے تب تک پاکستان اس معاملے پہ بات کرتا رہے گا اجاگر کرتا رہے گا اور کشمیری کے ساتھ کھڑا رہے گا جی جی رفض دیکھیں تاریخ وزیراعظم پاکستان نے جب وہ اقوام متحدہ میں تھے اس تقریر کی تھی اور اس سے پہلے جو ان کی ملاقاتیں تھیں وہ بھی خاصی اہم تھی اور ایک اس کو نام دیا گیا تھا مشن کشمیر کا بھی ایک نام دیا گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں وزیراعظم نے وہاں کوشش کی تھی ایران کی اور سعودی عرب میں ایک سالسی والی بات کی تھی اور وزیراعظم نے کہا تھا کہ انہیں امریکی صدر کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے اشارے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو غالباً جو حالیہ دورہ ایران اور سعودی عرب ہوگا وہ اس سلسلے کا فالو اپ بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مشن کشمیر کا بھی فالو اپ ہے کیونکہ پھر ایک بات اور ناقدین کی طرف سے کہی جا رہی تھی کہ یہ سارے کام پہلے ہونے چاہیے تھے ملاقاتیں ہونی چاہیے تھیں اب اس کا فالو اپ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم اس تمام چیزوں کا فالو اپ کر رہے ہیں اور وزیراعظم سے زیادہ جو فارن آفیس کی ٹیم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے ان کا اصل کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا کا ایک کردار ہے آپ نے دیکھا کہ چین کے دورے میں بھی وہ گئے ساتھ اور تمام اہم دوروں میں وہ ساتھ ہوتے ہیں اس سے پہلے جب وہ امریکی صدر سے ملاقات کے لئے گئے تھے تو وہ وہاں پر بھی موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارن آفیس ہے اور فوج ہے یہ سب بل کر ایک پیچ پر حضر آتے ہیں اس سارے معاملے میں اور کشمیر کے حوالے سے موقف کو اس کا عادہ بار بار کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا اور جو تقریر وزیر آدم نے جنرل اسمبلی میں کی تھی وہ اس پر ابھی تک قائم ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ضرور آئیں گے جو انہوں نے ایک مایوسی کا اظہار کیا اقوام عالم کی طرف سے بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی موجود تھے کہ پریس کانفرنس میں وزیر آدم کے رویے میں ایک مایوسی تھی اور اس کے جو عالمی قوتوں کے لیے ان کی تھی اور اس مرتبہ وہ عالمی میڈیا وہاں تو وہ خاصے مطمئن تھے عالم میڈیا کی کوششوں کو سرا رہے تھے لیکن آج کے بیان میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عالمی میڈیا سے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو جاگر نہیں کر رہا ہے جس طرح دیگر مسائل کو کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے نیو یارک ٹائم نے جس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے رپورٹ ہے بی بی سی نے تمام لوگوں نے دی ہیں وہ اس کے بعد ہی دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں اور چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں جی بالکل پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں انیشیٹیف جاری ہے فرزانہ آپ کو انوالو کروں گا اس سے بحثیر شروع کروں گا کہ آج پرائیم سر نے صبح ایک ٹویٹ جاری کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی تو جو کشمیر سے زیادہ ہانگ کانگ کے معاملے پر ہے پھر آج جب انہوں نے خطاب کیا تو اس میں بھی اس کا ذکر کیا پاکستان کا جو عظم سمیم ہے وہ تو جاری ہے پاکستان کا جو انوالمنٹ ہے پاکستان کا جو ریزولو ہے کمیٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ جاری ہے لیکن یہ اتار چڑھا ہو کیوں آتا ہے کبھی ہماری قومت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر دنیا میں ہائلائٹ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں پچاس سال میں پہلے دفعہ ہوا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر کبھی میوسی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ جی میڈیا کیوں نہیں بات کرتا عالمی برادری سپانڈ کیوں نہیں کرتی یو این جی اے کی پریس کانفرس میں بھی پرائم سر نے کہا اور آج پھر یہ کہا تو اس کا مطلب ایک لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ شاید ہماری کوششوں کا مؤثر نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا تو آپ کے خیال میں اس محیوسی کی اور اس طرح کے اطارش رہو کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ہمارا چونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے اور کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم اسے ایک اپنے کی طرح دین کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ لوگ بھی اس کو ویسے ہی دیکھیں کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو ایک حقیقت ہے چول صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں اب چین ہمارے ساتھ اگر کھڑا ہے تو اس کی وجہ شاید بلدداخ بھی ہے اور اوورال ایک سیچویشن جو وہاں پہ بن جائی ہے کچھ بلدداخ کی مشترکت طور پر تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انوالمنٹ ہے وہ پوری دنیا سے ذرا ہمیں زیادہ دکھائی دے رہی ہے تو اس کی ایک ریزن ہے لیکن اوورال دنیا کو آپ ہر وقت کے لیے اس چیز پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ارسل دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ ارسل دن صرف ایک ہی بات کرتا رہے دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں شام کے معاملات ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں سعودیہ رب اور ایران کا معاملہ چل رہا ہے اوورال ملکوں میں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں یا آپ نے خود گھانکم کی مثال دے دی وہ ایک مسئلہ ہے تو میڈیا کو ہر روز ایک نئی سٹوری چاہیے ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم ایک اپنے پرابلم سے گزر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ سب سے زیادہ عیم ہے اور ساری دنیا اس پر بات کرے تو یہ ہر وقت میرا خیال میں ممکن نہیں ہوتا اور ہمیں بھی ذرا پریکٹیکلی سوچ رکھنی چاہیے ٹھیک ہے خان صاحب کی اپنی ایک خواہش ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو اس لائن پر اور اس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کی ہے اور بھرپور اور اچھی کوشش کی ہے جو ان کے ناکدین ہے وہ بھی اس کو سرہا رہے تھے لیکن مسئلہ پھر وہ یاد جاتا ہے کہ دنیا کے اور بھی معاملات ہیں دنیا کے اپنے موفدات بھی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کا جو سربراہ ہے وہ انڈیا بھی جا رہا ہے حالانکہ مسئلے ہیں ہمارے جیسے ان کے اپنے مسئلے ہیں ان کا بھی وہی مسئلہ ہے لیکن دنیا کے اور معاملات بھی چلتے رہتے ہیں تو میرا خیال میں ہمیں پیکٹیکلی سوچنا چاہیے یہ بالکل مجید باپ کی طرف آتا ہوں آج آپ اگر دیکھیں جہزہ لیں تو گزشتہ تقریباً ستر دن میں پاکستان نے جو کوشش کی ہیں اور جو کشمیر کا جو مسئلہ جس نیج پر ہے آج بینل قومی رائیما متاثر ہو رہی ہے اخبارات ایڈیٹوری لکھ رہے ہیں اور خود کشمیر کے عوام کے صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ کئی دن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ایل او سی کے گرد و نواب میں جا کے وہاں درنہ دیکھے بیٹھے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایل او سی کی لائن اف کنٹرول کو توڑ لی کی جائز دی جائے لیکن حکومت پاکستان اور ازاد کشمیر کی حکومت اور کشمیر لیڈرشپ جو ہے وہ خود تحمل کا و گریس کا مزارہ کر رہی ہے اور وہ بھارت کو یہ باور کر رہی ہے کہ عوام کے جذبات کو اگر مزید رکھا گیا تو صورتحال خراب تر ہوتی چلے جائے گی اس چیشن کو آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں کس طرح اگر یہ بھارت کا رویہ یہی رہا تو آپ کے خیال میں یہ جو جذبات ہے عوام کے اور یہ جو بیلوکوامی رایامہ ہے یہ آگے بڑھ کر جو ہے کوئی اور رخ اختیار کر سکتی ہے تارک صاحب بھارت کا رویہ انتہائی جاریانہ ہوا ہے اور ہماری جانب سے جو سفارتی کوششیں کی جاری ہیں وزیراعظم کی جانب سے ان کی تیم کی جانب سے وہ قابل ستائش ہیں جتنی ہم آواز اٹھا سکتے تھے ہم نے انٹرنیشنل فورنز سے اٹھائی اور پاکستان کے اندر بھی ہر جمعہ کو ہم اتجاج بھی کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے یرگیتی بھی منا رہے ہیں انسانی زنجیر بھی بند رہے ہیں جو کے لیے وہ پاکستان کر رہا ہے پاکستان کی حکومت بھی کر رہی ہے عوام بھی کر رہے ہیں اور لوگ ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہیں ان کے خونی رشتے ہیں ادھر اور وہ یہ مظالم ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے اتجاج کیلئے وہاں آکے بیٹھ گئے ہیں اور ان کا موقع ہے کہ لائن آف کنٹرول کھول دی جائے یا وہ توڑ دیں گے تو یہ بھی کسی ملک کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ صورتحال پھر بہت زیادہ خطرناک ہونے کا خرچات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ انڈیا کی جانب سے ورکنگ بائنڈری ہو یا الو سی ہو دونوں جگہ پر بلا اشتحال پائرنگ کی جاری ہے بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے جو پوری دنیا کے آنکھوں میں دول جو کشمیر کے حوالے سے اور کہہ رہا ہے کہ وہاں حالات نارمل ہیں وہ یہاں پہ کیوں نہیں جود بولے گا بے گناہوں پہ فائر کرتے ہوئے اس کی حکومت کی کوشش یہ ہی ہوگی کہ ان کو اس جگہ تک روکا جائے الو سی ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ پاکستان کا موقع بھی یہاں پہ تھوڑا سک کمزور پڑ جائے گا اور انٹرنیشنلی بھی ہماری پوزیشن تھوڑی سی آرڈ ہو جائے گی ضرور یہ ہے کہ اتجاج بالکل کریں ہر فورم پہ کرنا چاہیے لیکن الو سی ٹوڑنا مسئلے کا حال نہیں ہے اچھے حالات مزید بگڑیں ہیں جی میری بہت اچھا انوار آپ کو انوارو کروں گا ابھی ذکر ہو رہا تھا چینی صدر کے دھورہ بھارت کا چینی صدر کے دھورہ بھارت اپنی جگہ لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں اس بات سے کہ اس دورے سے این دو دن پہلے پرائمسٹر پاکستان آرمی چیف چین گئے اور وہاں ملاقاتیں ہوئیں وہاں مسئلہ کشمیر باتچیت ہوئی اور یہ بازے طور پر کہا گیا کہ جو چینی صدر ہیں وہ مسئلہ کشمیر بارت کے سامنے اٹھائیں گے یہ بھی کہا گیا افیشلی کہا گیا چین کی طرف سے کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ آپ کو باور کرائیں کہ ہمارے ساتھ آپ کے دوستی ہے اس کے کتنی اہمیت ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب پھر وہ دورے بارت سے واپس آئیں گے تو ایک مرتبہ سے وزیر خارجہ کو اگاہ کیا جائے گا بریف کیا جائے گا کہ اس دورے میں کیا ہوا تو ظاہر ہے یہ تو پاکستان کی ڈپلو میسی کی جیت ہے یا کہ ایک سپر طاقت جو ہے اس کا صدر اگر بارت جاتا ہے تو پہلے پاکستان کو بتا گیا جاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ صورتحال کے بارے میں اگاہ کریں گے تو کیا یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے آپ کے خیال میں دیکھیں آپ دنیا میں دو سپر پاورز ہیں اور پانچ جو ہیں وہ یو اینو کے اندر جو ویٹو پاورز ہیں اس میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ چین کی کتنی امیت ہے ہزار مفادات کیوں نہ ہوں چین کے ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں وہ ہم سے ویسے بھی تجارتی تعلقات رکھ سکتا ہے لیکن اس حد تک تاریخی جو دوستی نبھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے ٹیکنیکلی دو چیزیں واضح ہوئی ہیں ایک تو آرمی چیف اور وزیراعظم کو چینی صدر نے دعوت دی ٹیکنیکلی انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کر کے کہ پہلے میں پاکستانی رہنماؤں سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد چین جاؤں گا پھر اس کے بعد انہوں نے بقیدہ کشمیر اور بھارتی معمولات پر پاکستان کو یقین دیانی کرائی اور یہ بھی کہا کہ آپ بے فکر رہے ہیں میں جو کشمیر میں ہیومن ریٹس کی والیشن اور یہ اس پہ بھی بات کروں گا اور آپ کو واپسی پہ آکے ہماری جو ٹیم ہے وہ بریف بھی کرے گی تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی کمجابی ہے اسی کو تھوڑا سا آپ لنک کر لیں آپ کا یہ ٹاپک اینڈ ہونے لگے گا کہ لائن آف کنٹرول کے قریب جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں پہنچے ہوئے یو اینوں نے جب یہ لکیر کھیجی تھی لائن آف کنٹرول کی تو یہ یقین دیانی کرائی تھی کہ ایک دم رات و رات آپ کے آدھے رشتہ در رہے ہیں انوار ہم نے یہاں پر بریک لینی ہے اور بریک لینے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو چین کشمیر کا مسئلہ اور پاکستان کی فورن پرلیسی کے جو موضوعات ہیں اس پر گفتوش لیت جارے کھیں گے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے ویلکم بیک وقت پہلے بات چیت ہو رہی تھی پرائمس آف پاکستان کے دورہ چین کی مسئلہ کشمیر کی اور پاکستان کی ان کوششوں کی جو کہ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اور اس کو جاگر کرنے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر کر رہا ہے بات کروں گا ریفت سے ریفت صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جو پرائمس آف پاکستان کا اور آرمی چیف کا دورہ چین تھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ دورہ بھارت سے پہلے چین نے پاکستان کو اعتماد میں لیا ہے کہ وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور جب یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ بات کر کے آئیں گے تو پھر بھی پاکستان کو دوبارہ اعتماد میں لیں گے جو علامیہ جاری ہوا تھا اور جو وہاں بات چیت ہوئی اس میں پاکستان کی حلاقہ خود مختاری کے تحفظ کی بات ہوئی سالمیت کی بات ہوئی مسئلہ کشمیر کو کہا گیا کہ تاریخی جو حل طلب مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہ موجود ہے اور اس کو حل ہونا ہے سی پیک کے حوالے سے بات چیت کی گئی یہ دورہ جو ہے جس کے بارے میں آج پھر بریفنگ بھی ہوئی ہے اس پی آر میں کس حد تک یہ بات واضح کرتا ہے کہ چین جو ہے وہ صفاتی سطح پر سیاسی سطح پر پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے جی رفت تاریخ دیکھیں ایک بات کہوں گا ہیت علقہ کہ ہم بڑی خوش فہم قوم ہیں اور میرے خیال میں ہم خوش فہمی میں بہت جلدی مبتلہ ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کو پاکستان چلا رہا ہے پاکستان کا ویجن جو ہے 2019 جو ہے وہ ہر طرف چل رہا ہے دنیا ہم سے مشورہ کر رہی ہے دنیا ہماری طرح راغب ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے ہر ملک اپنے اپنے معاملات اپنی اپنے مفاد کے مطابق کرتا ہے اور چین کے جو بھی بیانات آ رہے ہیں جنہیں سن سن کر ہم خوش فہمی میں مبتلہ ہو رہے ہیں تو وہ ان کے اپنے مفادات بھی ہیں آپ دیکھیں کسی شخص نے کیا کسی میں ملک نے بھارت سے تعلقات اس طرح منقطہ نہیں کی ہیں جس طرح کہ آپ کی خواہش ہے چین وہی آپ کے سامنے آیا کہ چین جو چین کے صدر ہے وہ دورہ بھی کر رہے ہیں وہ وہاں جا بھی رہے ہیں ایک طرف ان کی ڈپلومیسی میں باتچیت بھی انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے بیانات بھی دیتے ہیں کچھ بیانات ہمارے حق میں ہوتے ہیں کیونکہ چین کے بیانات عموماً ایسے سوفٹ آتے ہیں جو صفارتی زبان میں ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اپنے حق میں لگتے ہیں اسی طرح سے ترکی کے حوالے سے بھی سب اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہے ہیں اور اس میں ان کا مفاد جہاں پر ہوگا وہی پہ کھڑے ہوئے ہوں گے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہو ابھی تو ہم دوسرے ملکوں کی سالسی میں لگے ہیں آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم جس طرح جا رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا سعودی اور ہیران کی صلاح ایک آسان بات جی جی رفض تو اس پر بات کرنی ہے یہ چارہ تھا کہ آپ اس پر چین کے ایشو پر رہیں چین کے ایشو پر ہوں تو میرے خیال میں آنے کے بعد آرمی چیف نے کہ جو آئی اس پی آر میں جو بریفنگ ہوئی ہے وہ ہنی تھی اور وہاں جنرلسٹوں کو بلا کر اینکرز کو بلا کر جو بریفنگ دی گئی ہے یقیناً وہ بڑی پوزیٹیف ہے باتیں تو بڑی حوصلہ افضائیں ان پر عمل درامت ہو جائے جب بات ہے جی بلکل رفت آپ کی بات درست ہے کہ باتیں درست ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل درامت کی سر تک ہوتا ہے مجیب کی طرف جاؤں گا مجیب چونکہ آپ کے صوبے میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بہت جو میجر چنک ہے سی پیک کا اس کو وہ کیٹر کرتا ہے اب اس دورے سے جو پرائمس چین گئے اس سے پہلے ایک ڈیویلمنٹ یہ ہوئی کہ سی پیک آثورٹی جو ہے وہ بن گی جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا کیونکہ اترازات اٹھ رہے تھے کہ سی پیک کو شاید سلوڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اب ایک تو ڈیویلمنٹ یہ ہوئی پھر دوسرا اس دورے میں بھی چین نے سی پیک میں توسی کا اعلان کیا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اعلانات کے بعد اس ڈیویلمنٹ کے بعد اب سی پیک پر زیادہ تیزہ رفتاری سے کام ہوگا اور وہ جو ایک ادم اعتماد کی فضا تھی وہ فضا ختم ہو جائے گی اور زیادہ اعتماد پیدا ہو جائے گا زیادہ تیزہ رفتاری آئے گی جیم جیم سی پیک سے جو ترقیاتی منصوبے بننے ہیں اس کا چھے پرسنٹ حصہ بھی بلوچستان میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مکمل نہیں ہو سکے اس حوالے سے وزیراعلا بلوچستان نے بھی چین کا وزہ اور اس معاملے کو اٹھایا تھا اور پھر وزیراعظم سے دو ملقاتیں انہوں نے کی ہیں وزیراعظم کے چین جانے سے پہلے بھی اور اس میں بھی چیزیں سامنے رکھیں تھیں کہ بلوچستان کو ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے اور جو چین نے وعدے کیے تھے ان پر عمل درامہ دونا چاہیے اور اب جب سی پیک کی توسی ہو رہی ہے اور آثورٹی بھی بن گئی ہے توقع ایک ہی جاری ہے کہ یہ صورتحال میں بتدریج بہتری آئے گی اور سپیڈ اپ ہوگا کام بلوچستان میں بھی اسی طرح کے منصوبے شروع ہوں گے اور اسی طرح کی خوشحالی آئے گی جس طرح کی ہمیں کہا گیا تھا اب لوگوں کا ناظر ایتہ سوست روی دیکھ کے کہ شاید اس میں دس بیس پچیس سال لگیں گے لیکن اب جب توسید دینے کا فیصلہ کیا ہے چین نے تو یہ معاملات زیادہ تر بلوچستان میں ہوں گے اس میں روڈز بھی ہیں اس میں بڑے پروجیکس بھی ہیں اس میں ایکسپورٹ پروسسنگ زونز بھی ہیں جب یہ چیزیں بنیں گی روزگار آئے گا خوشحالی آئے گی تو معاملات بتدریج آگے بڑھیں گے اس میں صرف پاکستان کا ہی فائدہ نہیں ہے اصل فائدہ تو اس میں چینہ کا ہے جو اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو آگے بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو رسائی چاہیے وقتی ایشیاں تک اور اس کا راستہ پاکستان سے ہوتا ہوا پھر اغوانستان پھر آگے جاتا ہے تو معاملات میں کافی بہتری ہے چین کے بھی مفاد میں ہے اس کا بہترین پارٹنر ہے پاکستان اور وہ یہ معاملات کو لے کے انڈیا کے سامنے بھی رکھے گا لیکن دوسری طرف اکر آپ تجارتی حجم دیکھیں انڈیا کے ساتھ چین کا تو دوہزار انیس چل رہا ہے نوے عرف ڈالر کا بزنس وہ کر چکے ہیں ابھی باقی ہے یہ سال تو اس سے اندازہ کر لیں کہ تعلقات وہ اپنے معاشی اقتصادی حوالوں کے اس سے رکھتے ہیں چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو جو دیگر ممالکوں ان کے ساتھ بھی ان کے معاشی تعلقات ہی ہیں سیاسی صفارتی حمایت وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا مفاد بھی اس سے بابتتا ہے لیکن مجید بات یہ ہے کہ پاکستان کو تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا کہ وہ کسی ملک کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات نہ رکھیں بلکہ ان میں اضافہ کریں دنیا بار کا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے جو سیاسی مددیں ہیں اپنے جو تنازات ہیں اپنا جو موقع اس پر بھی قائم رہیں اور دنیا کے ساتھ تجارت بھی کریں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں اور اپنے مسائلوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہیں یہی آج کی سفارتی دنیا کا سبق ہے سبسپر لیسن ہے فرانہ آپ کی طرف آتا ہوں چین ان چند ملکوں میں شامل ہے جب سے یہ سیٹویشن پیدا ہوئی ہے بلکہ جس نے پاکستان کے موقع کا ساتھ دیا ہے اب کشمیر کے مسئلے پر چین پاکستان کے ساتھ کڑا ہے شاید ترکی یا کچھ اور موالک ایسے ہیں جو اسی طرح پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں باقی دنیا سے ابھی تک ہمیں اتنی مبسطر آواز نہیں آئی اب ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت کو جو لیول ہے تعلقات کا حالی ہے دورے کے بعد اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے کے بعد جو کے پی کے میں سی پیک کا ایک چنگ ہے اس کا جو بھی پورشن ہے اس پہ کام شروع ہونے کی اس پہ کام کمل ہونے کی اور اس کے آگے بڑھنے کی کیا اطلاعات ہیں کیا انڈیکیشن ہے آپ کے پاس جی فضرانہ جی بکل میں علامیہ کو دیکھ رہی تھی جب ان کا علامیہ آیا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو چین میں بڑی ایک جو مجھے بہت زیادہ بات میں انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پورامن مسترکم اور پشار جنوبی ایشیا تمام طریقوں کی مشترکہ مفاد میں ہے اب جو آپ نے بات کی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سارے لوگ بھی ظاہر یہی چاہر ہیں کہ یہ صرف ایک یا دو ملکوں کا معاملہ نہیں ہے پورا جنوبی ایشیا جو ہے وہ اگر خدا نہ خاصتا کوئی مسائل ہو جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو وہ پورا جنوبی ایشیا اس کے لپیٹ میں آ جائے گا اور ظاہر ہے چینل سبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستانوں چاہے وہ خود ہو یا پورا جنوبی ایشیا وہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہو اس لیے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اوورال بات کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے جب بھی انہوں نے بات کی اور انڈیا کی تو آپ دیکھیں علامیہ میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دو طرفہ جو معاملات کو حل کرنے کی دو طرفہ بات ہے جو اکرظائر ہے قراردادوں کے بھی مطابق ہے قومی متحدہ کی اس پر بار بار علامیہ میں بھی اسی چیز پر زود دیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ یہ یونیلیٹرلی مسائل پر قدم نہیں اٹھانی چاہیے تو ایک لحاظ سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پوزیٹیو علامیہ ہمارے سامنے آیا اور یقین اندورہ بھی دوسری آپ نے جو بات کی تو ظاہر ہے جو سی پیک کی بات جو سی پیک کی بات ہے اس نے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سارا ہونا ہے اس کے حوالے سے حیرت حکومت کا حکومت سے مسلسل ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو چیزیں ہو رہی ہیں اگرچہ ان کی رفتار جو ہے وہ بہت سلو ہے پچھلے ایک آج سال میں چیزیں جو تھی ذرا سی ظاہر ہے وہ الیکشن کا سال تھا پھر حکومت اپنے اس میں ہوتی ہے پتہ نہیں ہم آئیں گے نہیں آئیں گے تو وہ ایک آج سال جو ہے بیس میں گئے پایا لیکن ابھی پھر چیزوں میں جو ہے وہ بہت تیزی آ رہی ہے اور یہاں پر جو انڈسٹرز دور کر رہا ہے آپ کے شال میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں وہ ان کے ان میں سی پیک کے جو منصوبے ہیں بریک کے بعد جو ہم اپنے دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم سعودی عرب ایران کا جو انیشیٹیو اس پر بات کریں گے اور جو دوستوں کی بات رہے وہ بھی بات کر لیں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی مستقل کا دوبارہ آغاز کریں گے ویلکم بیک اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے کی جانب جس میں بات کریں گے ہم پرائمسٹر آف پاکستان کا جو مجووزہ ایک ہی دفعہ یا دو مختلف حصوں میں دونوں ممالک کا دورہ کریں گے اور جو میڈل ایسٹ میں سوڈ کائسز ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انوار صاحب کو انوار آشمی صاحب پرائمسٹر جب یو ان جی اے گئے تھے تو وہاں بھی اس مسئلے کی بازگشت تنائیگ دی گئی یو ان جی جانے سے پہلے انہوں نے سعودی عرب میں ملاقاتیں کی تو وہاں بھی ایران اور سعودی عرب کے معاملات پر بات چیت ہوئی پھر انہوں نے نیو جارک میں بھی ایرانی صدر سے ملاقات کی اب وہ جب چین گئے ہیں تو چین کے دورے کے دوران ہی اس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس آئی تھیں کہ وہ چین سے آتے ہی وہ ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ انیشیٹیو جو ہے خالستن مشرق وسطہ کے حوالے سے ہے یا کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے دورے میں مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے اور اگر فیوچر میں اس کا کوئی انیشیٹیو ہے اس کا کوئی حل ہونا ہے تو اس میں چین کے ساتھ سعودی عرب کا بھی کردار ادا ہوگا آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر دیکھیں اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت جو وزیراعظم نے ایران اور سعودی عرب کا دورہ کرنا ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ سعودی عرب اور ایران کو ایک سالسی کا جو کردار ہے وہ فرام کرنا ہے جس کی تفسیرات میں ہم بات کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین، ترکی، ایران، ملیشیا یہ وہ ممالک ہیں جو براہ راست اس وقت آپ کو کشمیر پر مکمل سپورٹ فرام کر رہے ہیں جو دوست بار بار بات کر رہے ہیں مفادات کی تو ظاہر ہے دنیا کے ممالک جب سردنی ایک دوسری کی عبور کر کے تعلقات رکھتے ہیں تو اس میں مفادات ہوتے ہیں جغرافیہی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں دفاعی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں تجارتی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے گیونٹ ایک چلتا ہے دنیا ایسے چلتی ہے پوری دنیا ایسے چلتی ہے اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو دورہ تھا سعودی عرب میں ولی عید نے اشارہ کرایا تھا عمران خان کو کہ اگر آپ جو پہلے باتیں کر چونکہ اگر آپ ہمارے درمیان کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں تو آپ شروع کریں اس کی ایک لمبی تفسیرات مختصر کرتا ہوں بعد جب یہ آئل کی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ اور کچھ مغربی ممالک نے تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان جلتی پر تیل کا کام کیا اس حد تک کہ بلکل جنگ کے دہانے کے قریب پہنچنے والے تھے اس کے کیا ہونا تھا کہ آپ کا گوادر کیا ایران کے ساتھ آپ کا بلوچستان کیا افغانستان کیا ہمارا خطہ بھی اس سے متاثر ہونا اور ہمارے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے کیونکہ ہم تو پھونک پھونک پہ قدم رکھ رہے ہیں تو اس لئے بھی ہمیں وہ بڑھنا پڑا ہے کہ پہلے اس آگ کو روکیں جو ہمارے تمام منصوبوں کو درم برم کر دے گی تو پاکستان اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان عمران خان وزیراعظم پاکستان سالسی کا کردار کچھ شرائط ہیں کچھ آپس میں تحفظات دور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مشرق بعید میں جو ویسٹ کے مفادات ہیں اور سازشی ہیں یا اسلے کی جو مارکیٹ ہے جو چھرارتیں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی بلکہ افغانستان ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے چین اور ترکی کی سرپرستی میں آپ بہت زیادہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں اب آپ ایک بات یہ اتنے بڑے سٹیپ ہیں جو جنرل اسمبلی کے بعد عمران خان نے ایک تو تقریر جو بین الاقوامی سطح کی کی تھی اور اب یہ جو اقدامات ہیں اس میں بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا کیونکہ عالمی طاقتیں آپ کو اس حد تک نہیں جانے دیتی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں اسی حوالے سے کیونکہ وقت ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے آگے بڑھنا ہے رفت آپ بھی بتائیے گا کہ پرائمس پر پاکستان جا رہے ہیں ایران بھی جائیں گے اور سعودی رہے میں جائیں گے کیا پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسا فارمولا ہے ایسی کوئی تجویز ہے جس کے بنیاد پر دونوں موالک کو ایک میز پر بٹھائے جائے اور یہ صورتحال ہے جو خاص طور پر سعودی آئل تنصیبات پر حملے کے بعد پیدا ہوئی تھی میں یہاں یاد کراتا چلوں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے جدہ کے قریب جو ایک ایرانی آئل ٹینکر تھا اس میں آگ لگی ہے جس کے بارے میں ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی اٹیک ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں جہاں پرووکیشن میں کمینی آئی جہاں کشیدگی میں کمینی آئی پاکستان کیا کتدار ادا کر سکتا ہے مخصر بتائیے گا چونکہ باقی دوستوں کو بھی ہم نے انوالو کرنا ہے اس حوالے سے رفت اچھا ایک بات پر کہہ دوں گے جو پہلے بات ہوئی تھی سی پیک کے حوالے سے اس میں وزیراعظم پاکستان نے بری طریقے سے سندھ کو نظر انداز کیا ہے وزیراعظم سندھ بھی اگر اس دورے میں ہوتے تو بہت بہتر ہوتا اب آ جائے ایران کی طرف ایران والے معاملے میں کوئی پیشرف نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بتا دوں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بہتری کیلئے جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس کے لئے اپنا بھی ویٹ چاہیے ہوتا ہے ہماری وہ حیثیت ہمارا وہ ویٹ نہیں ہے جس ملک سے ہم امداد بھی لیتے ہوں اس کے معاملات اس طریقے سے حل کرائیں ابھی مسلم امہ اس طرح سے لیکن رفض رفض ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سائے لیکن سالسی کے لئے خود سعودی عرب کہہ رہے ہیں سالسی کے لئے خود امریکہ کہہ رہے ہیں اور سالسی کے لئے خود ایران کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ویٹ تو ہے جو ہمیں کہا جا رہے ہیں تاریخ بلکل کہہ رہے ہیں اب بالکل چاہتے بھی ہوں گے لیکن خطے کی جو صورتحال ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں کوئی پیشرفت ہو سکے گی مختصرا میرا یہی ایک وہ ہے آجی مجیب آپ کی طرف ہوں گا ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو خبر آ رہی تھی آج ہماری سکرین پر اور باقی ٹی وی چینل پر بھی آ رہی ہوگی مسٹر پومپیو کا بیان ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسٹویشن میں اپنی مزید فوجیں اپنے مزید ٹروپس جو ہے وہ سعودی عرب میں بھیجوانے کے لئے تیار ہے تو مجیب آپ یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں جب بڑی طاقتیں انوالو ہیں ظاہر ہے اس معاملے میں میڈلیس کے معاملے میں ایک فریق جو ہے وہ امریکہ بھی ہے جس کا ایران کے ساتھ بڑا معاندانہ رویہ ہے تو کیا پاکستان کی کوششوں کو ایران سعودی عرب اور امریکہ انڈورس کریں گے اور کیا موجودہ شدہ فضاء میں پاکستان کا کردار جو ہے کوئی مصبت نتیجہ لے کے آئے گا سب جو امریکہ کا کردار ہے اس سے شہزار سلمان بخوبی واقف ہیں اور ان کے عظائم کو مد نظر رکھتے ہی انہوں نے درخواست کی تھی وزیر اعظم سے سالسی کے لئے اسی طرح ایران نے بھی جو درخواست کی تھی کہ اگر پاکستان بیچ میں آئے تو وہ باتچیت کے لئے تیار ہے دونوں طرف سے رضا مندی دی گئی اور ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا کہ امریکہ مزید فوجیں عرب خطے میں بیجنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کشیدگی کو ہوا دے گا آج کا واقعہ یہ ہے جس میں ایرانی ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا اس میں بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کا الزام سعودی عرب پہ ڈال دیا جائے گا اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ ان میں کوئی مسالیت نہ ہو سکے لیکن وزیراعظم کی کوشش توقع ایک ہی جاری ہے کہ بہت باراور ہوگی اور دونوں طرف سے انہیں اعتماد دیا گیا ہے کہ وہ بات آگے کریں اسی طرح وہ ایران میں بھی بات کریں گے اور ان کے جو تحفظات خرشات ہیں وہ لے کے سعودی عرب جائیں گے توقع یہ ہے کہ کم از کم کچھ صورتحال اعتدال پہ ضرور آ جائے گی وہ جو کشیدگی ایک دم بڑی تھی آئل فیلز سے حملے کے بعد اس میں کمی آئے گی اور صورتحال بہتر ہوگی اور جو دیگر مغربی ممالک کی اضائم ہیں عرب قطعے میں مزید فوردین بھیجنے کے اور اس خطے پر اپنا کنٹرول بڑھانے کے جو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے میں فرزانہ سے ارض کروں گا کہ فرزانہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو پرائم سور پاکستان کا یہ پیس انیشیٹیو ہے تو ہیو میڈیشن بٹوین ایران اور سعودیہ اس میں پاکستان کے اس کردار کو کس طرح سے انیلائز کریں گی آپ جی فرزانہ جی فرزانہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اعلان اور پاکستان کے معاملے پر آپ نے اپنا انیشیٹیو لیا اپنا انیلسز دیا رفض آپ کا شکریہ انوار حاشمی صاحب شکریہ اور عمر جی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بینل قومی اور سفارتی معاملات پر اپنے انیلسز سے ہمارے ناظرین کو اگاہ کیا ناظرین بیتہ آج کا شو بیرو رپورٹ جس میں ہم نے بسکس کیا ہے مختلف بینل قومی معاملات کو آپ نے مذبان تاریک چوڑی کو جائز دیئے کرتک فلیے اللہ حافظ